دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی کم لاغت کا ہاؤس پلانچ جو کی ویلج میں آپ بنوا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا پردھان منتری آوازی ہو جانا جو گرامینڈ کے لیے کالونی آتی ہے اس کا آپ ایک بہتری سا نقصہ میں نے آج بنا کر دیا ہے حالانکہ یہ چھوٹا ہے لیکن یہاں پر آپ کو جو آوازی ہو جانا گرامینڈ میں آتے ہیں تو اس کا موڈل کیا ہو سکتا ہے ایک کم لاغت میں لگوں کہ ڈیڑھ لاکھ روپے میں ماتر آپ اپنی جو کالونی آتی ہے اس میں سے ایک سندر سا گھر ڈیجائن کر سکتے ہیں تو آج میں نے وہی پردھان منتری آوازی ہو جانا گرامینڈ کا جو موڈل ہے اسے ڈسکس کیا ہے آپ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا موڈل دیکھی گا آوازی ہو جانا آتا ہے اور وہ بہتری سا گھر کیسے بنوا سکتے ہیں ماتر ڈیڑھ لاکھ روپے میں اسے ڈسکس کرنے والے ہیں تو بنے رہے ڈیڈوم لگاتار دوستو میں ہوں پہنچھا گھر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ہی اس محل ہاؤس پلان اگر آپ نے بھی تک اس محل ہاؤس پلان کو سبسکرم نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں ساتھ ساتھ بے لائکن جرور دبا دیں اس سے میرے آنے والے سبھی ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکے تو دوستو آپ کو پتا ہوا کہ پردھان منتری آواز ہی ہو جانا کہ تحت سٹارٹنگ میں ایک لاکھ بیس جا روپے ملتے ہیں اس کے بعد پھر نرے گا کا کچھ پیسہ کچھ اور بھی تو لگوں کہ ڈیڑھ لاکھ روپے آپ کو آتا ہے تو ڈیڑھ لاکھ روپے میں آپ گھر اپنا کیسے سندر سا گھر بنوا پائیں گے اسی کو ڈسکس یہ دیکھیں پورا موڈل ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں آج فرنٹ کے اگر بات کریں یہ چوڑائی کی بات کریں تو بائیس فٹ میں بنایا ہے لمبائی لگ بگ چوبیس فٹ میں 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 نے کریئٹ کی ہے تو بائیس بائیس چوبیس میں پورا موڈل میں نے بنایا ہے بائیس فٹ لمبا ہے چوبیس فٹ چوڑا ہے اسی میں پورا موڈل پردھام دی آواز یوڈنہ کا میں نے کریئٹ کیا ہے اسی یوڈنہ میں دوستو حالاکہ آپ کو کچھن اور لیٹ انڈ بات الگ بنانے کے لیے رہتا ہے اس لیے میں نے آپ پر لیٹ انڈ بات ان کریئٹ نہیں کیا ہے لیٹ انڈ بات آپ الگ کہیں پر بنوا شکتے ہیں تو اس موڈل کو ڈسکس کریں تو سب سے پیچھے میں میں گراؤنڈ فلور آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا گراؤنڈ فلور تو یہ دیکھیں دوستو اس کا گراؤنڈ فلور میں نے یہاں پر کریٹ کیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے موڈل طریقے سے تو یہاں پر سب سے پیچھے اگر بات کریں تو ایک بڑا سا بیڈروم یا ہال یا کمرہ آپ اسے بول سکتے ہیں بڑا سا اس کی یہ اگر ہم چوڑائی بات کریں تو ٹوٹل لگ بھگ یہ بائیس فٹ ہے اور اس کی اگر بات کریں تو لگ بھگ چودہ فٹ ہے تو بائیس بائیس چودہ کے ایک سب سے بڑے پہلے آپ کو بڑا سا ہال مل جاتا ہے پیچھے اس میں جانے کے لیے آپ یہ جب اسٹیرز کے مادر سوپر آئیں گے تو آپ کو پہلے ایک بارندہ ملتا ہے اسے بارندے سے گیٹ دیا ہے جس میں آپ اپنے بیٹ گروم میں بڑے سا ہال میں پہنچ پائیں گے میں نے ایک وینڈو بھی دیا ہے وینٹلیشن کے لیے اس کے بعد بگل میں میں نے یہ کیچن کا یہ دیا ہے دیکھیں گے تو یہ کیچن بنایا ہے میں نے اس لیے یہاں سے ڈوٹ دیا ہے فرنٹ سے ایک وینڈو دیا ہے جس میں وینٹلیشن ہوتا رہا ہے ہوا وغیرہ پاس ہوتی رہے تو بس اس اتنے گھر میں ڈیل علاق میں ماتر آپ اتنا ہی بنوا پائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں گھرچ کافی آتا ہے میں بڑھ گئی ہے تو سرکار جو پیسہ ڈیل علاق دیتی اس میں ایک کمرہ آپ کو کیچن اور شاید سا لیٹنڈ بات کے لیے بھی پیسہ دیتی ہے لیکن جو موڈل پردھامتری آواز کی وجہنے کا کریڑ کیا جاتا ہے وہ گھر کے اندر کہیں بھی لیٹنڈ بات کا نہیں ہوتا ہے آپ اس کے بگل میں کہیں لیٹنڈ بات بنوائیں یا پیچھے یا آگے کہیں پر اس گھر میں انکلیوڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ ہی دیکھیں گے میں نے اس کیول کمرہ اور کھشن بنایا ہے ڈیلڑ لاکھ روپے میں بنے گا یہاں پر آپ اگر پلر کی بات کریں تو تین پلر اس سائیڈ تین اس سائیڈ ہیں اور دو ایک سٹا مطلب آٹھ پلر آپ کے یہاں پر بنیں گے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پلر میں نے آگے والے آٹھ فٹ پر بنائے ہیں اور پیچھے یہ سائیڈ والے دس فٹ پر ہے اس لیے میں نے آپ ایک روپ کی لیٹ کیا تو آپ اندر سے پہلے سمجھ لیں تو یہ پورا موڈل یہ اگر ہم بات کریں تو چوبیس فٹ تھا چوڑا ہی ساری بائیس فٹ تھی تو لگو بیس ایک ایس فٹ میں یہ ہوگا اور چودہ فٹ اکیس بائی چودہ کا یہ اور یہ آپ کا کچن فرنڈ میں بن کے آ جاتا ہے اور اس کا دیگی باراندہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس جیسے چڑھیں گے اب اس کے لاش فٹ کو ڈسکس کریں اب یہ دیکھیں گے یہ آٹھ فٹ پر روپ ایک کریٹ کر دیا ہے میں نے جو آپ پہ دیکھ پا روپ اٹھ فٹ پر لگو بگ بچ روپ میں میں نے یہ چھت بنا دیا ہے دس فٹ پر تو یہ پورا موڈل ٹونٹی ٹو کروش ٹونٹی فور میں کریٹ ہو کر آپ کو آ جاتا ہے جو کی گرامین چھیتر میں آواز ہو جانا ماردہ اسی کے تیہتیں موڈل میں نے کریٹ کی ہے اس میں لگو بگ اگر ہم بات کریں ٹوٹل لاغت کی تو جو سرکار مہیا کراتی وہ ایک لاکھ بیت دار اس ٹارٹنگ میں اور کچھ اور لگو ڈیرڈ لاک کیا سواس پورا پیسہ آتا ہے تو ڈیرڈ لاک میں آپ اتنا مکان بنوا سکتے ہیں حالانکہ فینسنگ آپ نہیں کرا پائیں گے کیونکہ مہگائی زیادہ ڈیرڈ لاک روپے میں بہت ہی کم چیزیں ہیں لیکن ہاں اسٹیکچر آپ کا جو میں نے دیا ہے اتنا ڈیرڈ لاک میں آپ بنوا پائیں گے اگر بنوانا چاہے تو لیٹر بات آپ الگ سے بنوایں گا اسٹیرز بھی بنوانا چاہتا وہ بھی آپ کو الگ سے بنوانا پڑے گا تو یہ موڈل کیسا لگا پردامتری آواز یوجنا گرامین کا ہمیں ضرور بتائیں ڈیوڈ لاک سے ضرور کریں کم لاغت میں آپ بہترین سا گھر ایسے بنوا سکتے ہیں ڈیرڈ